موسیقی دلیت ہوں مہاں دلیت ہوں اقلیت کے لوگ ہوں اونسی جاتی کے لوگ ہوں یا مہیلہ جو بہت کمزور سمجھی جاتی ہے ان سبھی کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے اور ان کے لیے جو پندرہ سال میں جو کچھ کام کیا انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا مجھے ان سے یہ کچھ کامزات بھی حاصل ہوا جس کا میں نے اسٹڈی کیا تو میں نے محسوس کیا کہ مانین نکیش کمار جی صرف کتنی نہیں ہے کہ الیکشن میں ووٹ لیتے ہیں اور مکمنتری بن جاتے ہیں بلکہ سماج کے سبھی سیکشن کے لوگوں کے لیے ان کے دل میں جگہ ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے اور جب میں ڈیٹیل میں گیا اور میں جانتا بھی ہوں کہ جو بھی کارن ہے کہ تو اے بی بی پی کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کافی کہ زمین نہ دیا جائے لیکن مانین نکیش کمار جی نے مکمنتری جی نے کشن گنج میں دو سو اکر سے اوپر زمین علیگرد مکمنتری کے کیمپس کے لیے دیا جو میرے لیے کافی ایموشنل تھا کیونکہ چاہے وہ مرشید آباد میں علیگرد کا کیمپس بنا ہو چاہے مالا پورم میں بنا ہو پانچ میں سے تین جگہ زمین ملی کیرلا بنگال اور آسٹر میں آج تک وہ زمین اکلہ دنی ہو پائی تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں نتیز جی کے دل و دماغ میں اچھی چیز چلتی ہے کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کسی بھی طبقے کے لیے ہو رہا ہو تو اس کو آگے بڑھائے جائے آپ نے دیکھا ہوگا چاہے مدرسہ ایڈیوکیشن پہ ہو اس کے اندر ریفون کا معاملہ ہو مدرل حق یونیورسٹی کے اسپینشن کا معاملہ ہو اقلیت کے بچوں کے لیے اسکولرشپ کا معاملہ ہو اور انصاف سے ایمانداری سے سبی کو آگے بڑھنے کا موقع ملیں چاہے جوہب کا معاملہ ہو چاہے اس کے ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو آج ان کا جو ایک بڑا فیصلہ آیا ہے کہ بیہار کے ہر دلہ کے اندر ایک ایسا اسکول ریزیدنچل بنایا جائے گا جس میں لڑکے اور لڑکیاں آج سنکھر کی وہ آتی پچھڑا کے لیے پہلے سے ہے دلیت کے لیے بھی ہے لیکن اگلیت کے لیے بھی ہر دلہ کے اندر ایک ریزیدنچل سکول جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں رہیں گے ان کے رہنے کھانے پینے کپڑے سٹائپنڈ سب چیز کا انتظام بیہار سکار کرے گی تو یہ سب بڑے بڑے کام ہیں جو انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے لیکن شاید ان کے اتنے کارناموں کو لوگر تک نہیں پہنچایا گیا اور علق سنکھر کے لوگ شاید یہ فیسلیٹی لے بھی رہے ہوں لیکن اس کی جانکاری عام لوگوں کے اندر نہیں قبرستان کی گھرہ بندی بڑے پیمانے پہ ان کے وقت میں ہوا جس سماج کے اندر جو تناؤ پیدا ہوتا ہے کٹروورسی ہوتی ہے بہت جگہوں پر اس میں کمی آئی اور بڑے پیمانے پہ قبرستان کی گھرہ بندی ہوئی موسیقی